نمسکار بندے مہترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارسالہ میں آج کے اس ویڈیو کے مہترپونہ جانکاریوں کو لے کے آیا ہوں دوستو جیسے آپ بورڈ پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو نومبر مہینے کا پینسن کے ساتھ دو لاکھ چھپنہزار ساتسو انچاس روپے کا ایریئر آتا ہے لیکن ساتھی ساتھ اسی مہینے اس سے بھی جاندہ کا اگر ریکووری لگا دیا جائے تو کتنا بڑا انیائے ہے یہ لیکن دوستو اس سے بھی بڑا انیائے تو تب ہوتا ہے جب پینسنر کو یہ بھی پتہ نہ ہوگی ایریئر کس چیز کا ہے اور ریکووری کس چیز کا ہے اس کے بارے میں آگے اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو اور ساتھی ساتھ آج 25 نومبر آج سے سنسد کا سیت کالین سطرہ شروع ہو گیا ہے جی ہاں دوستو موڈی 3.0 سرکار کا دوسرا سنسد کا سطرہ شروع ہو گیا ہے تو ایسے میں ہمارے لیے اس سیت کالین سطرہ میں کیا نکل کے آ سکتا ہے اس کے بارے میں آگے چرچہ کریں گے اور ساتھی دوستو مانینہ ہائی کورٹ دوارہ کمموٹیسن اپ پینسن کو لے کر کے ایک جبردست فیصلہ سامنے آیا ہے ناکیول ان پیٹیشنرز کے فیور میں ہے یہ فیصلہ جنہوں نے وہ کورٹ کیس کیا تھا باقی پینسنرز کو بھی اس کا فائدہ دلاتا ہوا یہ مانینہ کورٹ کا فیصلہ ہے دوستو اس کے بارے میں جانیں گے اور ساتھی ساتھ 18 مہینے کا دی اے بڑھوتری والا فائدہ پینسنرز کو لینے کے لیے ساتھی کاروائی کس طریقے سے کرنا ہے وہ آگے آپ کو ریکارڈ آفیس کے لیٹر دکھا کر کے سمجھاؤں گا دوستو تو آگے بڑھیں گے اینہی ویشوہوں کو لے کر کے آج کے اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو میرا ہمیشہ کی طرح آپ سب سے آگ رہے ہیں اگر سائنک پارسالہ چینل کا ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سے جڑی ہوئی آثنٹک بھروسے مند جانکاریوں کو پاتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلی جانکاری سنسط کا سیت کالین سترہ شروع ہوا آج سے کیا رہنے والا ہے اہم ہمارے لیے دیہاں دوستو آج 25 نومبر 2024 سنسط کا سیت کالین سترہ شروع ہو چکا ہے ایسے میں ہمارے مددے تو بہت ہیں جو سنسط میں اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن سنسط کے اندر سے ہمارے لیے کیا نکل کے آ سکتا ہے دوستو ہماری آسا ہے کہ آٹھ ہوا پے کمیسن کو لے کر کچھ نہ کچھ سنسط سے اس بار نکل کے آئے لیکن ساتھی ساتھ اور بھی بہت سارے مددے ہیں جو سنسط میں اٹھائے جا سکتے ہیں تو اب کی بار پکچے سے زیادہ بپکچے سے ہم امید لگاتے ہیں چلیے اب کی بار دیکھ لیتے ہیں کہ بپکچے سرکاری کرمچاریوں defense pensioners family pensioners کے بارے میں کتنا سنجیدہ ہے تو اب کی بار بپکچے ہماری اپیل ہے کہ ہمارے جو مددے ہیں وہ سنسط میں اٹھائے تاکہ سرکار کے پاس وہ مددے پہنچے اور سرکار اس کے اوپر کچھ نہ کچھ فیصلہ لے تو دیکھتے ہیں یہ سنسط سطر میں کیا ہوتا ہے وہ ایسے آٹھوے پے کمیشن کی تھوڑی بہت سکبگاہٹ ہے لیکن بہت زیادہ آسائیں تو نہیں ہے کیونکہ پچھلی بار بجٹ سطر میں بھی ایسا ہی ہوا تھا تو وہاں سے بھی کچھ اچھا نکل کے تو نہیں آیا تھا لیکن پھر بھی ہماری آسائے کہ اس بار کے سنسط سطر سے آٹھوے پے کمیشن کے اوپر کچھ نکل کے آئے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی جانکاری کے اوپر کمیوٹیسن ریکووری کو لے کر تیلنگانہ ہائی کورٹ کا جبردست آدیس ریکووری پر ترنت روک ساتھ ساتھ سبی کا ریکووری روکنے کا آدیس یہاں دوستو مانیت تیلنگانہ ہائی کورٹ ہائیدراباد دوارہ ایک آدیس دیا گیا ہے 20 نومبر 2024 کا آدیس ہے چلیے سب سے پہلے آدیس دیکھ لیتے ہیں دوستو مانیت تیلنگانہ ہائی کورٹ ایٹھ ہائیدراباد دوارہ یہ دیا گیا ہے ایک آدیسی کا آدیس ہے کمیوٹیسن اور پینسن سے جڑا ہوا یہ آدیس ہے 20 نومبر 2024 کا ابھی حال فلال کا آدیس ہے دوستو اور کمیوٹیسن اور پینسن کو لے کر کے نہ کہول ان پیٹیشنر جنہوں نے اس کیس میں پیٹیشن فائل کیا ہے نہ کہول ان پیٹیشنر بلکہ باقی آگے آنے والے سمائے میں جو بھی پیٹیشن فائل کرے گا ان کو لے کر کے بھی اس آدیس میں ماننے کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے بہت بڑے جو ہے ٹپپنی کرتے ہوئے ماننے کوٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور ماننے کوٹ نے باقی ہائی کوٹس کا بھی یہاں پر ریفرنس دیا ہے دوستو اور ماننے کوٹ نے کہا ہے کہ 11 سال 3 مہینے سے اوپر اگر کمیوٹیسن کٹتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پیسہ زیادہ پیمنٹ ہو جائے گا دیکھئے یہاں پر ماننے کوٹ نے کہا ہے کہ 15 سال کا عوضی ہوتا ہے لیکن 11 سال 3 مہینے میں سرکار کا پیسہ پورا ہو جاتا ہے لیکن باوجود اس کے اوپر اگر کسی کا پیسہ کٹ رہا ہے تو اس کو رکبری کو بند کیا جائے ایسا ماننے کوٹ نے اس ججمنٹ میں کہا ہے اب دیکھئے یہاں پر ماننے کوٹ نے کیا کہا ہے یہ والا پیرگراف میں ماننے کوٹ نے کہا ہے لانڈ کاؤنسل فور دہ پیٹیشنرز انفارم دیٹ پنجاب و ناریانا کیرالا علاوہ جمو و کسمیر ہائی کوٹس have already granted interim protection to the petitioner pensioners wherein similar kind of provision is the subject matter of challenge یعنی کی دوستوں یہاں ماننے کوٹ نے کہا ہے کہ already اللہ آباد ہائی کوٹ, کارلا ہائی کوٹ, پنجاب ہریانا ہائی کوٹ, جمو کسمیر ہائی کوٹ دوارہ جو ایک commutation of pension پر روک لگا دی گئی ہے ساتھی ماننے چندگڑ ہائی کوٹ کے جو کیس ہیں ان کا reference بھی یہاں لیا گیا ہے اور اس کے بعد ماننے کوٹ نے جو بہت important ٹپنی کی ہے وہ اس پراغراف میں آپ کو دیکھے گا دوستوں ماننے کوٹ نے کہا ہے it is informed that aggrieved by the similar imposed order action a siegable number of petitioners are being petitions are being filed by retired government employees every day few new similar cases come up again and some orders imposed order action is same in all these matters in the fitness of things we deem it proper to pass an order in by directing the respondents to extend similar interim protection which is being provided today to all the similarly situated retired government employees दोस्तों ये बहुत बढ़ा जो है आदे से मानने कोट ने क्या कहा है कि एक ही तरीके के केस फाइल हो रहे हैं commutation of pension से जुड़े हुए इसी तरीके के केस बहुत सारे कोटों में इस तरीके से फाइल हो रहे हैं तो respondents को उन्होंने ये कहा है कि आप बाकी भी cases में जो भी बाकी भी cases में अगर petition फाइल होता है तो इसी आदेस को आदार मानते हुए जो है फैसला लिया जाए ऐसा मानने कोट ने कहा है whether or not such similarly situated retired state government employees file petitions they shall be entitled for similar interim protection यानि कि कोई भी अगर petition file करता है तो उनको इसी आदेस के तहर उनका प्रोटेक्शन दिया जाए यानि कि जो recovery है उसको सीधा तुरंती बंद कर दिया जाए तो ये बहुत महत पुर्ण आदेस है दोस्तों क्योंकि इस आदेस में मानने कोट ने ना केवल इस केस के petitioner बलकि बाकी जो भी आगे आने वाले समय में पेटिशन फाइल करता है मानने तेलंगा ना आगे कोट में तो उनके लिए भी ये आदेस काम करेगा ऐसा इस कोट के आदेस में मानने कोट ने फैसला दिया है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी के और 18 महीने के दोरान रोके गए डिये का फाइदा लेने के लिए सटिक कारवाई का सही नमूना देखें जी हाँ दोस्तों दोस्तों 18 महीने के दोरान जो डिये की बढ़तरी हुई थी उसका जो फाइदा पैंसनर को मिलना है उसके लिए उन्होंने क्या कारवाई करना है जो ग्रेच्वीटी और लिव इंकेसमेंट में जो बढ़तरी मिलना है उसकी बात कर रहा हूँ तो दोस्तों रिकॉर्ड अफिस के अंदर कई सारे सेक्शन्स होते हैं कई सारे ग्रूप्स होते हैं अलग-अलग सेक्शन अलग-अलग काम करते हैं तो इसकी जानकारी आपको साइनिक पार्ट साला से ही मिलेगी दोस्तों तो आपका जो ग्रेच्वीटी का पैसा है वो आ� سیکشن ڈیل کرتا ہے کیونکہ گریچویٹی آپ کو دلانے کے لیے پہلے آپ کا پی پی او کو ریویزن کرنا پڑے گا آپ کا گریچویٹی کا ایماؤنٹ پی پی او میں جب آئے گا تب ہی جا کر آپ کو وہ ڈیفرنس کا پیسہ ملے گا لیکن لیو انکیسمنٹ کا پیسہ دوستوں اس کے لیے آپ کو پی پی او جنریٹ ہونے کی ضرورت نہیں اس کے لیے آپ کا ریکارڈ آفیس جو ہے پی او آر کو لیٹر بھیجے گا تو اب دوستوں ایک پیسہ پی او آر سے آنا ہے ایک پیسہ پی سی ڈی اے سے آنا ہے اور دونوں میٹرز کو ڈیل کرنے والے سیکشن بھی ریکارڈ آفیس میں الگ الگ ہوتے ہیں تو چلیے اسی چیز کو میں آپ کو دو لیٹرز دکھا کے سمجھانا چاہوں گا دوستوں ریکارڈ آفیس کا یہ لیٹر دیکھیں جو پی سی ڈی اے کو بھیجا گیا ہے کچھ چیزیں یہاں پر دھیان کیجئے دوستوں ریکارڈ آفیس نے چار نومبر کو پی سی ڈی اے کو یہ لیٹر بھیجا ہے اور ریکارڈ آفیس کا پینسن سیکشن یہ دیکھیں پینسن سیکشن نے یہ لیٹر بھیجا ہے اور لیٹر کس چیز کو لے کر کے ہے دوستوں گریچویٹی کا ایریئر کو لے کر کے جی ہاں دیکھیں یہ گریچویٹی کا ایریئر کو لے کر کے کورونا کے سمجھ میں جو ڈی اے فریج کیا گیا تھا لیکن ڈی اے کی دیا گیا ہے لیکن بڑا ہوا ریٹ لاغو ہونا تھا اس کو لے کر کے یہ لیٹر بھیجا گیا ہے ریکارڈ آفیس دوارا پی سی ڈی اے کو ریکارڈ آفیس کا پینسن سیکشن نے بھیجا ہے یہاں پر میں تو پونے چیزیں کچھ ہیں جو میں آپ کو دھیان دینے کے لیے بول رہا ہوں آگے ان کا گریوینس کا یہ دیکھیں گریوینس کا ریفرنس ہے انہوں نے سی پی گرام سے گریوینس ڈالا تو اسی گریوینس کے بیس پر یہ لیٹر بھیجا گیا ہے اور صوبے دا کالی کا پرساد جی کا یہ کیس ہے دیکھیں اب یہ آپ نے دیکھا گریوینس کا یہ دیکھیں ڈی اے بڑھ اتری کو لے کر کے آپ ویڈیو کو پہنچ کر کے پورا لیٹر پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں دکھانا کیا چاہتا ہوں وہ میں اور ایک آگے لیٹر دکھاؤں گا جس کو دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے بھی گریوینس کا یا لیو انکیسمنٹ کا اگر ایریر لینا ہے بڑھے ہوئے ڈی اے کے ریٹ کے ساتھ سے تو کاروائی کیسے کرنا ہے تو یہ آپ نے گریچویٹی والا لیٹر دیکھا اب چلی میں آپ کو لیو انکیسمنٹ والا لیٹر دکھاتا ہوں کہ فرق کیا ہوتا ہے اس میں اب دوستو یہ بھی اسی ریکرڈ آفیس کا لیٹر ہے ایک نومبر دوزار چوبیس کا لیٹر ہے لیکن یہ سیکسن الگ ہے یہ دیکھیں پہلے پینسن سیکسن تھا یہ اینی وان سیکسن نے بھیجا ہے اور یہ بھیجا گیا پی او آر کو پہلے بھیجا گیا تھا پی سی ڈی اے کو اور یہاں پر دیکھیں یہ سی پی گرامز کا گریوینز بھی الگ گریوینز ہے لیکن پینسنر ہوئی ہیں دیکھیں پینسنر ہوئی ہیں کالی کا پرسات جی ہی ہیں سوبیدار کالی کا پرسات جی تو آپ کو سب سے مہت پونے چیز ان دونوں لیٹر سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ لیو انکیسمنٹ سے جڑا ہوا ہے یہ دیکھیں انک فین یعنی کہ انکیسمنٹ فائنل یہ لیو انکیسمنٹ سے جڑا ہوا لیٹر ہے اور یہ لیٹر بھی کورونا کال میں جو ڈی اے کا پرسنٹیز بڑھو تری کیا گیا تھا جس کا ایریئر نہیں دیا گیا تھا لیکن لیو انکیسمنٹ اور گریویٹی میں اس کا بڑھا ہوا ریٹ سے ملنا تھا تو اس کو لے کر یہ لیٹر جاری کیا گیا اب میں تو پونے چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ آپ نے لیو انکیسمنٹ اور گریویٹی کو لے کر الگ الگ طریقے سے دو گریویٹس الگ الگ ڈالنے ہیں دوستو کیونکہ دونوں کے ایکسن الگ الگ ہیں جو ریکارڈ آفیس میں ڈیلنگ کرنے والا سٹاف ہے سیکسن ہے وہ بھی الگ الگ ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا پہلے والا لیٹر میں پینسن سیکسن تھا ابھی اینی وان سیکسن ہے اور یہ پی او آر کو بھیجا گیا وہ لیٹر پی سی ڈی اے کو بھیجا گیا تھا حالانکہ یہ ایک ہی پینسنر کا انہی پینسنر کا لیکن دوستو اسی وجہ سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کئی سارے پینسنر اکٹھا جو ہے کیس پروسس کر رہے ہیں جس وجہ سے ان کا کیول ایک چیز میں کاروائی ہو رہا ہے تو آپ کو اگر دونوں بڑوتری کا فائدہ لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کو سیپریٹلی الگ الگ جو ہے گریوینس ڈالنے پڑیں گے ایک ہی پینسنر کا لیٹر ہے لیکن لیٹر دو جگہ سے گیا ہے دو جگہوں کو گیا ہے تاکہ صحیح ایکسن صحیح کاروائی ہو اسی لیے آپ بھی اگر اس کورونا پیریڈ کے ریٹائری ہیں اس سمیے کے ریٹائری ہیں تو آپ کو اگر گریچویٹی اور لیو انکیسمنٹ ابھی تک ریوائز کیا گیا ڈی اے کے ریٹ سے نئی بگتان ہوا ہے تو آپ کو بھی کاروائی کرنا ہے گریوینس ڈالنا ہے لیکن سیپریٹلی ڈالنا ہے لیو انکیسمنٹ کے لیے الگ سے ڈالنا ہے گریچویٹی کے لیے الگ سے ڈالنا ہے تاکہ آپ کا ایکسن ترنت ہو صحیح صحیح ہو صحیح ہو آپ کا پیسہ آپ کو مل سکے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی جانکاری کیورٹ نومبر کے پینسن میں دو لاکھ چھپن ہزار ساتھ سو انچاس تھا ایریئر بیا سپرس نے ساتھ ساتھ ریکووری کے نام پر کٹ لیے دو لاکھ ساتھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے یہ ایک بہت بڑی بڑھم منہ ہے کہ آپ کو ایریئر کس چیز کا ملا وہ بھی پتہ نہ ہو اور آپ کا پینسن میں سے پیسہ کٹا جائے کس چیز کا کٹا جائے وہ بھی پتہ نہ ہو یہ سب سے بڑی بڑھم منہ ہے بہت سارے ایسے پینسنس ہیں جن کے پینسن میں سے ریکووری ہو جاتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کس وجہ سے ریکووری ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑی سمسیہ ہے جس کا حل ہونا جروری ہے اگر آپ کا پینسن میں سے پیسہ کٹا جا رہا ہے تو کس چیز کا کٹا جا رہا ہے وہ آپ کو جانداری ہونا جروری ہے چلیے سب سے پہلے نومبر مہینے کا یہ ایک پینسن سلپ دکھانا چاہوں گا آپ کو وہاں بھی اسی طریقے کا کاروائی ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں دوستو یہ پینسن سلپ ایک فیملی پینسنل کا پینسن سلپ ہے ابھی نومبر دوہزار چوویس مہینے کا پینسن کریڈٹ نہیں ہوئے لیکن پینسن سلپ جاری ہو گیا ہے پرس کے اندر آپ دیکھئے ان کا سب سے بڑی بات یہاں پر کیا ہے ان کا بیسک پینسن ان کا ایڈیشنل پینسن یہ سارا چیز تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھئے ایریئر کا ایمون جی ہاں نومبر مہینے میں ان کو ایک ایریئر کیا گیا ہے دو لاکھ چھپن ہزار سات سو انچاس روپے اور کل ملا کر کے ان کا اس مہینے کا نومبر مہینے کا جو ڈیو بن رہا تھا وہ بن رہا تھا دو لاکھ پچھتر ہزار دو سو انیس روپے لیکن دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ ریکوبری لگا دیا گیا دیکھئے آگے ریکوبری کیا گیا دو لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے جی ہاں آپ کو ایریئر ان کو دیا گیا دو لاکھ چھپن ہزار سات سو انچاس روپے اور دو لاکھ ساٹھ ہزار آٹھ سو اٹھاسی کا ریکوبری ٹھوک دیا گیا جس سے ان کا پینسن کھاتے میں آنے والا دو لاکھ پچھتر ہزار دو سو انیس سے کم ہو کر کے چودہ ہزار تین سو اکتیس رہ جاتا ہے اب یہاں پر سب سے مہتوپونہ چیزیں دوستو کہ یہ جو ان کو ایریئر ملا آپ پینسنر کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ ایریئر کس چیز کا ملا اور اس سے بھی بڑی بات ہے یہ بھی پتا نہیں کہ ان کا یہ جو ریکوبری کیا گیا یہ کس وجہ سے کیا گیا تو آپ سب نے دیکھا اب اس پرس میں ایسا میکنیزم بنانا پڑے گا کہ ایریئر جس مہینے بھی آپ ایریئر دے رہے اسی مہینے ایریئر کا کلکولیسن سیڈ بھی دیا جائے اور اگر آپ نے کسی مہینے میں ریکوبری لگایا ہے تو اس ریکوبری کا بھی بیورہ دیا جائے ریکوبری کا بھی ڈیٹیلز دیا جائے تاکہ پینسنر کو کم سے کم یہ پتا چلے بھائی پیسہ کس چیز کا ملا اور کٹا ہے تو کس چیز کا کٹا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ پینسنر کا پیسہ ہے ان کو کس چیز کا ملا کس چیز کا کٹا ہے یہ بھی جانکاری نہ مل پائے تو اس سے بڑی 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 منہ اور کیا ہو سکتی ہے تو ہماری گجاری سے سپرس کا ٹیکنیکل ٹیم جو بھی ہے جو بھی سپرس میں صدار کرنا ہے اس میں صدار کیا جائے اور جو بھی ایریئر دیا جاتا ہے یا جو بھی ریکوبری کیا جاتا ہے اس کا بیورہ پینسنر کو ترنت ملے ویسے تو ریکوبری اللیگل ہے مانگیں کوٹ کے بھی عادیس ہیں ریکوبری اللیگل ہے لیکن پھر بھی ریکوبری کرنے سے پہلے پینسنر کو جانکاری ہونا ضروری ہے کہ کس چیز کا ریکوبری ہو رہا ہے تاکہ پینسنر اس کے اوپر سوال اٹھا سکیں آگے کاروائی کر سکیں گے اگر غلط ریکوبری ہو آئے تو اس کو لینے کو لے کر کے وہ آگے بڑھ سکیں تو اس لئے یہ دو جانکاری ریکوبری اور ایریئر کا پرس کے اندر سے پینسنر کو دیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں انہی جانکاریوں کے ساتھ آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری تھا کہ آپ سے سرکار رکھنے والا میں پھر سے آج ہی رو جاؤں گا تب تک کے لئے جہین دو